نمشکار ہیشٹیگ میٹو یا میٹو کے نام سے پورے دیس اور دنیا کے شوشل میڈیا پر بہت بڑی کیمپین چل رہی ہے آئیے جانتے ہیں کیا ہے یہ ہے ہیشٹیگ میٹو میٹو ارثات میں بھی یا میرے ساتھ بھی ہوا ہے یہ ہے ابھیبکتی ہے ان محلاؤں کی جن کے ساتھ ان کے کاریے ستھل پر کچھ بے حد گلت ہوا جو کی یون شوشن کی پریبھاشہ میں آتا ہے اس وقت وہ اس چیز کو بیان نہیں کر پائی لیکن اب شوشل میڈیا کے مادہم سے وہ اپنی ابھیبکتی کر رہی ہیں شوشل میڈیا پر ہوئی اس قرانتی کے ساتھ ہی اس قرانتی کے خلاف کچھ سوال بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں آئیے جانتے ہیں کیا ہے وہ سوال پہلا اتنی دیر سے کیوں کئی بار دس دس سال بعد محلائیں اپنی ابھیبکتی کر رہی تو ہمیں سمجھنا ہوگا ہمارا ساماجی کتانہ بانا اس پرکار کا ہے یہ آسان نہیں ہوتا محلاؤں کے لیے کہ وہ اس پرکار کی گھٹناوں کو اپنے پریوار اور سماج سے سانجھا کر سکے کیونکہ کئی بار شوشن کرنے والے لوگ ستہ پکش کے ہوتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں اور پرشاشن کے اونچے پدو پہ بیٹھے ہوتے ہیں اگر کوئی محلہ اس طرح کی گھٹنا کو اجاگر کرتی ہے تو اس کی پاریوارک زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے کوئی لڑکی اگر اس طرح کی بات یا سمجھا کو سامنے لے کے آتی ہے تو کئی بار اس کی سادی میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اس طرح کی ہماری ساماجی سرنچنا ہے جس کی وجہ سے سمیں لگ جاتا ہے دوسرا سوال ہے یہ پبلک سٹنٹ کے لیے ہے اس کا مشیوج ہوگا بہت سے کیسز جھوٹے ہوں گے اور یہ بدلہ لینے کے لیے کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ کیسز ایسے بھی ہوں لیکن ادھکتر کیسز سچے ہوں گے سہی ہوں گے تیسرا آروپ اس کیمپین پہ جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شہری پڑی لکھی محلاؤں کا آندولن ہے اس میں ونچت ورگ کی محلائیں سرے سے گائب ہیں میرا کہنا ہے کہ پرارم تو یہ ہے شہری پڑی لکھی محلاؤں کے دوارہ ہی ہوگا لیکن سمیں بیتنے کے ساتھ یہ ہے ونچت ورگ یا دور دراج کی محلاؤں تک بھی پہنچے گا اور ان کی پیڑا کو سامنے لانے کے ذمہ داری اگر کسی پہ سب سے پہلے ہے تو ونچت ورگ کے پرشوں کی ہے جو کی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں وہ پریریت کریں سہاس بھرے اپنی محلاؤں میں کہ اگر ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ بھی اس مادیم سے اجاگر کریں چوتھا جو آروپ لگتا ہے کہ پولیس سٹیشن میں ریپورٹ کیوں نہیں درج کروائی یا کیا یہ کانونن روپ سے صحیح ہے جہاں تک ریپورٹ کی بات ہے جب یہ سوشل میڈیا پہ آ جیا ہے تو پولیس سٹیشن میں بھی جا سکتا ہے اگر اس کی ضرورت ہوئی تو اور جہاں تک اس کی کانونی ویدتہ کا سوال ہے تو یہ کانونن روپ سے بلکل صحیح ہے پانچوہ آروپ ہے کہ یہ ایک ویدیسی ویچار ہے جو بھارتی سنسکرتی کے انروپ نہیں ہے ایسے انیک چیزیں اور ویچار بھارت میں پریوگ ہو رہے ہیں جو کی ویدیسی ہیں اور جن سے ہمارے زندگی بہتر ہی ہوئی ہے تو اگر ایسی کوئی بھی چیز یا نیا ویچار ہمیں ویدیسوں سے بھی ملتا ہے تو اس کو اپنان میں گریز نہیں کرنا چاہیے چھٹا آروپ لگتا ہے کہ یون شوشن کی گھٹنائیں تو پرش ورگ یا ال ج بی ٹی کیو سمدائے کے وقتیوں کے ساتھ بھی تو ہوتی ہیں ان کی ابھی وقتی کہاں ہے تو شوشل میڈیا پر ان کا بھی سواگت ہے اگر ایسی کوئی گھٹنا ان کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ بھی شوشل میڈیا پر اپنی ابھی وقتی کر سکتے ہیں نشکرس طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی کیمپین ہے اس کا سواگت ہونا چاہیے ادھکتر کیسز صحیح ہوں گے سچے ہوں گے ان کو نیائے ملنا چاہیے کچھ جھوٹے کیسز بھی ہوں گے ان کو سجا ملنی چاہیے ایک چیز اور جو مہتپون ہے کہ کچھ لوگ اس کیمپین کا مزاک بنا رہے ہیں وہ ویبین پرکار کے چٹکلے یا مزاک واتسپ فیس بک یا ٹویٹر جیسی چیزوں پر فیلا رہے ہیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور روکنا چاہیے اس طرح کے پرچار کو کیونکہ ایسا پرچار اس کیمپین کی گریمہ کو چھن بھند کر دے گا آدھونک بھارت کو اور سندر اور سب بنانے کے لیے یہ کیمپین بہت سہائق ہوگی ہمیں کھلے دل سے میٹو اور ہیسٹیگ میٹو کا سواگت کرنا چاہیے اور سلیوٹ کرنا چاہیے ان ساسی محلاؤں کو جو سامنے آکے اپنی بات کو رکھ پا رہی ہیں دھنیواد